بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپریل دوہزار بائیس سے لے کر اب تک پٹیکلرلی نو میں دوہزار تئیس تک اتنا زیادہ اپنے اعتبار سے مضبور مضبوط اور پوائزنس اور اتنا زیادہ خطرناک جو ہے وہ ایک بیانیاں قائم کیا اور اس بیانیے کے اوپر ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اپنے حساب سے مس کلکولیٹ کیے بیٹھے تھے کہ فاج پاکستان کے اندر سے بھی کو ہو جائے گا اور ان کی اوور ایسٹیمیشن اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ کال دیں گے ان کو ایسے کوئی ٹچ بھی کرے گا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہے اور جو فدائیانی عمران خان ہے وہ پورے ملک کا پیہ جام کر دیں گے اور پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی جڑت کس نے کی یہ ایک بیانیاں تھا جس کو عمران خان شیپ کر رہے تھے اپریل دوہزار بائی سے لے کے میں دوہزار تئیس تک تو پھر کیا ہوا جب ابھی آپ بعد میں بھی ابھی آپ اٹک جیل کے اندر بھی پہنچے ہوئے ہیں کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں بھئی کتنے لوگ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ پیس فول پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے پی کے لوگوں کی بات کر رہے تھے کے پی میں کتنے ملین کا مارچ ہو رہا ہے کس جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے لاہور کے اندر کس جگہ کے اوپر بھئی مارچ اور اس طرح کے احتجاج اور اس طرح کی جانے دینے کے لیے لوگ نہیں نکلا کرتے آپ تو عمران خان ہیں لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں نکلتے لوگوں کی کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو فیرون کے ظلم سے اور فیرون کی بربریت سے نجات دی وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم تھی جس کو فیرون ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم کرتا تھا پوری قوم جو ہے اس ظلم کا شکار تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم سے بھی نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے وہ جب سمندر میں گئے سمندر میں رستے بارہ بنائے اور رستوں سے ایسے وہ لے کے گئے نجات دلائی اور وہ قومیں جو فیرون تھی فیرون کا جو لشکر تھا وہ دبو دیا گیا کیا کچھ نہیں اترا کتنی نعمتیں اللہ تعالی نے دیں اللہ تعالی نے منو سلوہ کیا کچھ نہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے ہمیں جانا ہے ادھر پیلسٹائن جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیں میری قوم تو پھر قوم نے کیا کہا تھا قوم نے کہا تھا اے موسیٰ تو لڑ یا تیرا رب لڑے تو جانے اور تیرا خدا جانے ہم یہ کام کرنے کے نہیں ہیں یعنی یہ وہ قوم ہے اور یہ پیغمبر کے نیچے زیر تربیت قوم ہے پیغمبر کی تربیت کے اوپر کوئی شک نہیں اس کے اوپر کوئی سوال نہیں نعوذ باللہ لیکن میں بات کر رہا ہوں عمومی لوگوں کے رجحان کی کہ لوگ تو پیغمبروں کے لیے باہر نہیں نکلا کرتے تو آپ تو عمران خان ہے آپ کے لیے لوگ کدھر نکلیں گے بھئی یہ جو آپ کی اوور ایسٹیمیشن تھی یہ جو آپ نے اتنا زیادہ آپ نے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا کہ لوگ باہر نکلیں گے افاج پاکستان کے اندر کو ہو جائے گا اور سڑکے جام ہو جائیں گی اور پورے ملک کا جو ہے وہ پیہ جام ہو جائے گا اگر آپ کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو بھئی ہاتھ کیا ابھی تو اٹھا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا سا نہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے ایک طرف آپ نے پورا سال جو ہے افاج پاکستان کے خلاف اتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا اتنا خطرناک بیانیاں بنایا اور اس حد تک فوج کو کھول کے رکھ دیا اس کی ایسی چیزیں جو تھی بھی نہیں جو کچھ لوگ ہاکس آپ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کوئی انسائیڈ تھے انہوں نے اس طریقے سے حرزہ سرائی کی ہے جو آج تک نہ ہوئی اور اس کی صفائی کے لیے ڈی جی آئیس پی آر اور ڈی جی عیسائی جنرل ندیم جو ہے وہ خود انہوں نے کانفرنس کی ہے جو ایک انپریسیڈنٹیڈ ایکٹیوٹی ہے انہیسٹری آف پاکستان یعنی اتنا فوج کو آپ جو ہے وہ کارنر کر چکے تھے اور نو میں تک تو بالکل جو گلی محلے کا ایک ریموٹ ایریے کا گاؤں دہات کا انپڑ کوئی پانچ دس جماعتیں پڑا بندہ بھی وہ فوج کے خلاف اتنی زیادہ وہ ہیومیلیٹنگ طریقے سے بات کرتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ نے اتنا غلط کام کیا اور اس کی بابت فوج بلکل کیا کہتے ہیں کہ کورنر ہوئی تھی نو میں تک اور جب پھر نو میں آیا ہے نو میں آپ کا کلائمیکس تھا آپ نے کہا تھا کہ آج شاید کوئی اس طرح کوئی بڑا چھومنطر ہو جائے چھومنطر کچھ نہیں ہوا آپ کو آپ نے پھر یہ کیا کہ جو یہ ذہن سازی کی ہوئی تھی ذہن سازی کی وجہ سے لوگوں نے پھر قومی علامات کے اوپر آ کے اٹیک کیا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر آئے لوگ کون لے کے آیا ان کو بات یہ کہ فوجی ٹرکوں میں تو لوگوں کو نہیں لے کے آئے وہ جو سارے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے وہ آئے تو وہ خود ہی تھے نا وہ اگلی بات اب چھوڑ دیں کہ ان کو واک آور مل گیا کیا آگے سے گولی نہیں چلائی کیا آگے سے ڈنڈے نہیں مارے فوج نے وہ اگلی بات ہے لیکن آئے تو وہ خود فوجی جو کینٹونمنٹس ہیں ان کو ٹاپ کے تو وہ خود آئے کور کمانڈر کے گھر کو تو انہوں نے آکے پھلانگا اور آگے آگ تھوڑی لگائی یا زیادہ لگائی چیزیں تھوڑی تھوڑی یا کم زیادہ تھوڑی وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن آئے وہ خود اور یہ کتنے واتس ایپ گروپس ہیں کتنی طرح کی انفرمیشن جو ہے ابھی وہ پکری گئی ہیں کہ یہ فوج کے خلاف اتنا زیادہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ جہر اپنے اندر رکھا ہوا تھا تو پھر نتیجہ کیا نکلا اس انتقام کا اس بغز کا اس اناد کا نتیجہ نکلا کہ وہ نومائی ہو گیا پوری پی ٹی آئی توڑ دی گئی اور آج جو ہے یہ ساری کی ساری کاروائی کرنے والے عمران خان جو ہے جیل کے اندر ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی مختلف حصے بخروں میں توڑ دی گئی کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز ملک چھوڑ گئے کچھ اپنے گھروں کو چھوڑ گئے اور یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کے پھر مختلف پارٹیاں بنی استحقام پاکستان پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک والی تحریک انصاف حقیقی اور کتنی چیزیں بنی یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ نے آپ اپنی غلطیوں کو کبھی دیکھیں کہ آپ نے کیوں چھوڑی پنجاب کی حکومت آپ نے کیوں چھوڑی کیپی کی حکومت یہ عام لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے مختلف طرح ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کی فائلز بنی ہوتی ہیں جب ان کو فائلز دکھائی گی ہیں ہر بندہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا یہ آپ نے خود نقصان کیا ایک طرف پارٹی کا ایک طرف اتنے لوگوں کا دوسری طرف ملک کا اور تیسری طرف آواج پاکستان صاحب پنگا لے کے اور آپ نے اتنا زیادہ ظلم کیا آپ نے سوچا کہ ابارٹیو ملٹری کو کرا لیں جیسے ابارٹیو ملٹری کو ہوتے رہے اس کی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں راولپنڈی سازش کیس ہے بھٹر صاحب کے ٹائم پہ بینظیر کے ٹائم پہ ابن جنہ مشرف کے ٹائم پہ ابارٹیو ملٹری کو ہوتے رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہوئے کو ویدن آرمی وہی آپ نے کرانے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہوا تو یہ جو آپ پورا سال کام کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ آپ بھی جیل کے اندر ہے کتنے لوگ جیل میں ہیں پارٹی ٹوٹ گئی لوگ جو ہے بلکل ظلم و بربریت کا شکار ہو چکے یہ نتیجہ نکلا ایک طرف تو ناظرین یہ ہوئی بات دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اب فاجہ پاکستان کو بھی اس کے اوپر ریویو کرنا ہوگا کہ آپ نے اس تحقام پاکستان پارٹی یہ بن گئی ہے خٹک کی پارٹی بن گی جتنی بھی پارٹی بن گی بھئی کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں ان میں سے جیتنا ووٹ آج بھی عمران خان کا ہے ووٹ آج بھی عمران خان کا ہے کسی وجہ سے بھی لوگ چپ ہیں وہ چپ ہیں آپ جو مرضی کر لیں یہ جو اتنا جو ڈینٹ ڈالا گیا ہے اس سے آپ ابھی بھی یہ جو چیزیں ہو رہی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا یہ بلکل وہی لائن ہے جو عمران خان نے لی ہوئی تھی اور اتنا زیادہ وہ فوج کے اوپر اٹیک کر رہے تھے جو ایک سمجھا جا رہا تھا کہ نو میں سے پہلے جو وی چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ نو میں کو دا سٹرونگست چیف آف آرمی سٹاف بن جاتا ہے وجہ ہوتی ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز تو معاملہ یہ کہ یہ جو دونوں جو دھڑے ہیں اس وقت جو سیدھی بات ہے باقی سارے لوگ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں لڑائی چال دی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف اور افارے پاکستان کے درمیان تو معاملہ یہ کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر تھوڑا ریویو کرنا ہوگا آپ دلوں سے اس عمران خان کو نہیں نکال سکتے جو اس نے غلطیاں کی ہیں بلکل منوان درست کی ہیں جو افارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو اس نے لوگوں کو پلیوٹ کیا ہے ان کو پوائزنس کیا اس کے ذہن کو وہ سارا درست ان کے اوپر جو جتے مقدمات ہیں ان میں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط وہ ایک سائیڈ پہ لیکن ریالیٹی کو آپ سامنے رکھیں کہ یہ جو ریوینج ہے نا ریوینج is a wild kind of justice اگر آپ بھی اس کی لائن پہ چلے گئے جس لائن پہ ایک سال وہ چلتا رہا تھا تو وہ ایک سال چل کے کچھ حاصل نہیں کر سکا تو یہ ان کو توڑ کے ان کو مختلف حصے بکھروں میں تقسیم کر کے achievement zero ہوگی نفرت ہوگی نفرت جو اس نے آگے پہلے اتنی ڈالی ہوئی تھی کچھ اس کے ابھی بھی لوگ ہیں جو آج بھی بکواس کرتے ہیں کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اس کی بے حرمتی کی اور بھی اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر step back کرنا ہوگا دونوں parties کو تھوڑا تھوڑا step back کرنا ہوگا اور عمران خان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا کوئی اتار نہیں ہے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو بھی گراؤنڈ ریالیٹی پہ آکے سوچنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا کتنے لوگ اس کے لیے باہر نکلے ہیں مرنے کے لیے کتنا آج پروٹسٹ ہو رہا ہے کپی کی بات کرنے ہیں کون سا منیل مارچ کپی کے اندر ہو رہا کہیں کچھ نہیں ہو رہا اس کو بھی نیچے آنا ہوگا آج پاکستان کو بھی بات کرنی ہوگی اور بات کر کے تو معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اگر حل نہیں نکلتا تو جیسے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ملک جو ہے وینٹی لیٹر کے اوپر ہے ملک کی ایکانومی ملک کی پولیٹیکس پورے کی پوری جو ملک کی جو پاور کاریڈورز ہیں اس کے اندر یہی ساری ہے جو ہے وہ حل چل چل رہی ہے تو اس لیے تھوڑا سا نیچے آکے سبر سے تحمل سے کام لینا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کیا ہے آپ ویڈراؤ بھی کرتے ہیں بھئی یہ عمران خان جو تھا نا یہ پورا سال اس نے ایک ہی بات پکڑی ہوئی تھی اٹیک 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 آپ تو فوجی ہیں آپ کو پتا ہے جنگ کے اندر خالی اٹیک نہیں ہوتا جنگ کے اندر ڈیفینس بھی ہوتا ہے جنگ کے اندر ویڈرال بھی ہوتا ہے تو ابھی آپ جو ہے آپ تھوڑا سا ریویو کریں اس کو ایک چانس دیں کیونکہ وہ ایک ریالیٹی ہے یہ جو باقی جتنے یہ جو پارٹیاں بنی ہیں نا ان پارٹیوں میں ایک بندہ بھی نہیں جیت سکتا وہ تو حقیقت ہے اور ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے ملک کے اندر کوئی شہنشائیت تو ہے نہیں تو لہٰذا ملک کو اس جو ہے وہ بچان سے نکالنے کا واحد اور مجرد طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سٹیپ بیک کر کے دونوں پارٹیاں ڈیالاؤگ کیا جائے یہ تو ابھی فاجہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو موقع دے اور اگر وہ موقع دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی تیئر پہ بارچیت کی جائے اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ ابھی ہوش کے ناخل لے ابھی بھی ہوش کے ناخل نہیں لے گا تو اس کا مطلب ہے تو ہوش کے ناخل لے کے تھوڑا سا ڈیالاؤگ کرے اور بتائے کہ یہ میری گلتیاں تھیں ابھی آئندہ اس طرح کا نہیں ہوگا اور اس طرح کا کوئی میکنزم بنا کے اپنے بام بلات سیٹ کرے یا ہم یہ کسی این آر او کی بات نہیں کر رہے کسی ایسی کوئی ڈیل کی بات نہیں کر رہے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بھئی جنگ چال رہی ہے لڑائی جاری ہے لڑائی کو تو ختم کیا جا سکتا ہے کچھ سیز فائر تو کیا جا سکتا ہے سیز فائر نہیں کریں گے نا تو بھئی آپ تو الڈی جیل میں ہیں وہ تو پاور میں ہیں وہ پہلے آپ پارٹی کو اتنے بخروں میں انہوں نے توڑ دیا ہے لوگ ڈر رہے ہیں لوگ نام نہیں لے سکتے باہر ابھی کھل کے آپ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا آپ اپنی حیثیت کو تو پہچانے تو اس لیے اس پوزیشن کے اندر ڈائیلوگ ہونا چاہیے سیز فائر کر کے پھر ڈائیلوگ ہوگا ڈائیلوگ کو عمران خان صاحب کو چاہیے کامیاب کروائیں جو بھی ایک چیز ہوتی ہے پھر آئے الیکشن چھ مہینے بعد ہو سال بعد ہو عمران خان کا ایک سائزبل پورشن عمران خان کو لوگ چاہتے ہیں تو جب یہ پوزیشن ہوگی تو ملک جو ہے ملکی ایکانومی ملکی پولٹکس دونوں چیزیں بہتر ہوں گی اگر یہ نہیں ہوگا تو بھئی عمران خان کون ہے ادھر تو پھر بھٹو کا بھی آپ نے وہ دیکھ لیا ہے what was the fate of بھٹو تو پھر وہ جو ہے وہ نقصان ہوگا ملک کا بھی سب کا بھی اور پھر بھٹو صاحب کے بعد ملک چلتا ہی رائے نا عمران خان جو ہے نا nobody is indispensable over here on the planet earth indispensable کوئی بندہ نہیں ہے تو یہ سارے قبرستان بڑے ہوئے ہیں ان جیسے لوگوں سے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو review کرنے تاکہ ملک کا قوم کا اور سب کا فائدہ ہو اگر آپ review نہیں کریں گے جس ڈگر پہ کام چل رہا ہے نڑائی جاری ہے نڑائی جاری ہے جس کا پھر زور ہوگا might is right تو یہ بہت ہی ایک سوچنے والی بات ہے اس کے اوپر جو ہے ملک کے سنجیدہ حلقوں کو سوچنا ہوگا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا اپنے لیڈر کو بھی request کریں کہ اس poisonous agenda سے نیچے آئیں اور اپنی غلطیوں کو مانیں اور ایک request کر کے dialogue کر کے اور review کریں اور اچھے طریقے سے پھر ملک کو تاکہ آگے لے کے جائے ساکے اور ابھی آپ نے ان کی blessing لینی ہے آپ نے ان کو mercy petition دائر کرنی ہے کہ بھی یہ غلطیاں ہوئیں جو ہوئیں ہیں ان کی confession کریں کر کے تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے اس طرح نہیں آپ disqualify بھی ہو گئے convict بھی ہو گئے آپ jail کے اندر بھی چلے گئے ہیں تو پھر jail کے اندر ہی آپ اگر ادھر ہی رہنا ہے اگر اسی agenda پہ رہیں گے اسی جینیت پہ رہیں گے اسی اکڑ غرور اور arrogance میں رہیں گے جو آپ میں تھی تو پھر آپ کا مقدر جو ہے وہ تو نوشتہ دیوار ہے تو ناجنہ اب تک کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ بار